موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین عزیز طالباء و طالبات آج کس مارڈیول میں ہم تیسرے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قرآن مجید کے جمع تدوین کے لئے جو کافشیں کی گئیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری چونکہ اللہ پاک نے خود اپنے ذمہ لی اور اس کے انتظامات رب کائنات نے ایک نیچر طریقے سے قدرتی طریقے سے اپنے بندوں کے سپورٹ فرمائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے پہلے پہلے تک مسلمانوں کا جو فروغ تھا اور سلطنت کا جو دائرہ تھا وہ بھی عرب کے اندر تھا عرب کے اندر اگرچہ بہت سی اقوام اور قبائل تھے اور ان کے لب و لہجے میں الفاظ کی ادائیگی میں فرق ہوتا تھا مگر وہ سارے کے سارے عرب ہی تھے وہ معمولی فرق کے باوجود قرآن مجید کو اچھی طرح سمجھتے تھے قرآن کی منشاہ کو پا لیتے تھے مگر صورتحال یہ ہوئی کہ جب اسلام عرب سے باہر پھیلا ایران تک اسلام گیا ایران کے باہر اس کے علاوہ آزربائی جان آرمینیا ایشیا اور وسط ایشیا کے دور دراز علاقوں تک اسلام پہنچا جہاں عربی اوریجنلی جاننے والے لوگ نہیں تھے عجمی لوگ تھے ان کی زبانیں الگ تھیں انہوں نے جب اپنے دینی فریضے کے طور پر قرآن کو سکھا اور قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو ان کے لب و لہجے میں بہت اختلاف تھا اور وہ اختلاف صرف لب و لہجے تک نہ رہا تھا بلکہ ادائیگی میں حروف کے پڑھنے میں اس کی اندر بھی ایک واضح نمائیہ فرق آ چکا تھا اور جب مختلف علاقوں کے لوگ آپس میں ملاقات کرتے ایک اپنا قرآن سناتا دوسرا اپنے حساب سے سناتا تو آپس میں اختلاف سے رائے پیدا ہو جاتا وہ کہتا نہیں قرآن ایسے ہے دوسرا کہتا کہ نہیں قرآن ایسے ہے ایک صحابی رسول حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آرمینیا اور آزربائی جان کے علاقوں سے واپس آئے انہوں نے وہاں کی یہ صورتحال خلیفہ سالس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں لے کر آئی کہ خلیفہ امت کو سنبھالیے ایسا نہ ہو کہ مسلمان قرآن کے اوپر اختلاف کر کے آپس میں لڑنے لگ جائیں ہمارے پاس محفوظ نہ رہے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چار رکنی کمیٹی تشکیل دی جس میں ایک ممبر تو وہ تھے جو دور صدیقی کے اندر جن کی ذمہ داری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگائی گئی تھی میری مراد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو باقی تین ممبر تھے وہ یہ تھے جن کے اندر حضرت سعید بن علاس حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبدالرحمان بن حارس بن حشام شامل تھے اس چار رکنی کمیٹی نے قرآن مجید کو لغت قریش کے اوپر مرتب کیا چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام قبیلہ قریش کے فرد تھے اور قبیلہ قریش عرب کا سب سے نمائن اور ایک ممتاز قبیلہ تھا سارا عرب جن کو فالو کرتا تھا اور جن کی قیادت اور سیادت پر یقین رکھتا تھا تو قبیلہ قریش کی لغت پر قرآن مجید کو باقاعدہ مرتب کیا گیا اور اس کے ساتھ میجر نسخیں تیار کیے گئے اور مسلمانوں کی اس سلطنت کی جو بڑے بڑے خاص ریاستیں تھیں وہاں پر وہ ساتھ نسخیں بھیجے گئے تاکہ اس کی مزید نکلیں اور اس کی کوپیز تیار کر کے وہاں پہ جو اہلِ علم ہیں ان کے حوالے کی جائیں اور لوگوں کو اس کے مطابق قرآن مجید کی ایک قرآن کے اوپر یک جا کیا جائے اس کے علاوہ جو باقی نسخہ جات موجود تھے جو اس سے ہٹ کر تھے آپ نے فتنے کو ختم کرنے کے لیے تاکہ بعد میں کوئی ان کو پیش کر کے نیا جھگڑا نہ پیدا کر لے آپ نے ان کو تلف کرنے کا حکم دیا تھا ایک آخری بات عزیز طالبہ و طالبات وہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ قرآن مجید پہ نکتے کب لگائے گئے قرآن مجید پہ زیر زبر پیش جس کو اعراب کہا جاتا ہے یہ کب لگایا گیا اہلِ عرب چونکہ قرآن کی زبان رکھنے والے لوگ تھے انہیں نکتوں کی بھی حاجت نہیں تھی انہیں زیر زبروں کی بھی ضرورت نہیں تھی مگر جب قرآن عجم میں گیا اور عربی نہ جاننے والے لوگوں کے پاس گیا تو اب ظاہر ہے زیر زبر پیش کی بڑی اہمیت تھی زیر زبر پیش کی اختلاف سے معنی بدل رہا تھا سرات اللذین انعمتا علیہم انعمتا کا معنی ہے تو نے انعم کیا انعمتو کر دیں اس کا معنی ہے میں نے انعم کیا بلکل اس کی شکل ہی بدل جاتی ہے اس طرح سے اور بھی کئی مقامات قرآن مجید کے ہیں جہاں پر زیر و زبر کا اگر اختلاف ہو جائے تو بعض وقت معاملہ کفر تک چلا جاتا ہے تو اب عموی دور حکومت کے اندر خلفاء امیہ میں سے کسی نے اس زمانے کے جو سب سے بڑے ماہر فن و عدب تھے عربی زبان کے اندر حضرت ابو الاسود ادولی ان کو متعین کیا جنہیں حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت کے اندر عربی گریمر تیار کرنے پر بھی متعین کیا تھا اور بنیادی رہنمائی اصول ان کو دیئے تھے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے انہیں متعین کیا گیا کہ وہ قرآن مجید کے اوپر نکات کے ساتھ ساتھ زیر زبر پیش اور تنمین اور دیگر چیزوں کا اضافہ کریں تاکہ جو عرب سے باہر کے لوگ ہیں انہیں قرآن مجید کے اندر پڑھنے میں کوئی غلطی نہ ہو اور درست اور صحیح طریقے کے ساتھ اللہ کے اس کلام کو پڑھا جا سکے